اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم اس ویڈیو میں تاپک ہمارا جو ہے جنرل میٹھ نائنٹھ کلاس کا ہے چیپٹر نمبر ٹو جس کا نام ہے زکار اشر اور براسر یا انہیری جنس ویورز آج ہم ان تینوں کے پوزیشن کرنے کی پوزیشن آج ہم ان تینوں کے پوزیشن کریں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو ان تینوں کے سلوشن ملے گے جو کہ بلکل آسان میتھرڈ سے ہوں گے خود بھی دیکھیں آپ نے دوستوں کو بھی اس کا لنک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس بیل آئیکن اوپر کلک کرنا نہ بھولئے گا اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میری ہر اپ ڈیٹڈ ویڈیو جو ہے جو یوٹیوب میرے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ دے تو ہم چرو کرتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک جس بک سے ہے وہ جنرل میتھ ہے اور نائنٹ کلاس کی جنرل میتھ بڑا بھی سیکنڈ کیمپٹر بیورز اگر میں یہاں پر ایک رقم لکھ رہا ہوں کیارہ لاکھ دس ہزار روپے جو ہے یہ میرے پاس مالیت ہے اور میرے پاس جو کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کی ذکات معلوم کر دی ہے بیورز جیسا کہ ہمیں بتا ہے کہ ذکات جو ہے اسلام میں اس کا جو ریٹ ہے وہ ہرائی فیصد ہے مطلب یہ ہے کہ سو روپے کے اوپر ہماری جو اس پاک ہے وہ ہرائی روپے جو ہیں وہ ڈسکونٹ ہوگا آگے اس کے حساب سے ہم سو روپے کے ہرائی روپے کے حساب سے ریٹ تو لگا سکتے ہیں اگر ہمارا ہزار روپیا ہے تو اس کے پچیس روپے بانجیں گے اسی طرح اگر دس ہزار ہے دو سو پچاس بانجیں گے لیکن جب اس طرح کی کوئی بری رقم ہے جیسا کہ اس کوسچن میں ہے تو سو سو کے اوپر یا ہزار ہزار کے اوپر حساب لگا کے ہم ذکات مشکل طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں معلوم ہو جائے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو بلکل آسان طریقہ بتانے لگا ہوں جب بھی آپ نے ذکات معلوم کرنی ہے کسی بھی رقم کی بلکل آسان میتھڈ ہے کوئی آپ نے اس کو رائی فیسر سے ملٹیپلائی وغیرہ نہیں کرنا جسٹ آپ وہ رقم لکھیں اس رقم کو چالیس پر تقسیم کریں جیسا کہ یہ میرے پاس رقم ہے گیارہ لاکھ دس ہزار اس کو میں نے چالیس پر تقسیم کرنا ہے یہ صفر کو میں صفر سے اگر کار دوں تو اس کا جو جواب ہے کلکولیٹر کے ساتھ وہ میرے پاس آجے گا ستائیس ہزار سات سو پچاس روپے یہ بھی بس سمپل طریقہ ہے ذکات نکالنے کا جتنی بھی آپ کی اماؤنٹ ہے یہ ہمارے اسلام میں بہت ہی امپارٹن ہے ذکات کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں اس کی ڈیفنیشن ایسے صاحب نصاب جس کے پاس وہ مالیت ایک سال ہے ایک سال کے اندر ایک سال پورا اگر اس کی مالیت اس کے پاس ہے اب مالیت کتنی ہے جو اس کا صاحب نصاب کون ہے جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہے ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر اس کے حساب سے روپے پیسے ہیں تو اس بندے کے اوپر ذکات فرض ہے جتنے بھی آپ کے پاس اگر سونا ہے ساڑھے سات تولے سے زیادہ یا چاندی ہے یا آپ کے پاس روپیس ہیں اس کے حساب سے ساڑھے سات کے حساب تولے کے ساتھ سے آپ ریٹ پتہ کر کے اگر آپ کے پاس دس لاکھ ہیں بیس لاکھ ہیں سمپل آپ اس کو چالیس پر تقسیم کریں اور آپ نے قریب بھی جو عزیز ہیں جو رشتدار ہیں ان کو آپ ذکات دے سکتے ہیں اور سب سے زیادہ جو سواب کا کام ہے وہ اپنے رشتداروں کو دینا سب سے زیادہ سواب ہے ویوز اب ٹاپک کے اوپر میں آتا ہوں پہلا ٹاپک کا پہلا ہی ساتھا ذکات جو میں نے فائنڈ کر لی ہے دوسرے اسے میں میں نے بتایا ہے اشر ویوز اشر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اس لیپچر میں آپ کو اسلامی بھی تھوڑی سی انفرمیشن ملے گی اشر جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ہر زمین سے اشر دینا واجب ہے دو طرح کا اشر کون سا ہے ایک اشر جس کو کہتے ہیں قدرتی اشر اور دوسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے مصنوعی اشر آب ویوز اس کے لیٹ ہیں قدرتی اشر دس فیصد ہوتا ہے اور مصنوعی اشر جو ہے وہ پانچ فیصد ہوتا ہے ویوز اب اگر میں قدرتی اور مصنوعی میں فرق واضح بیان کروں قدرتی اشر جو ہے ایسا اشر ہے جو بارانی فصل کے اوپر لگتا ہے مثلا ایسی زمین جو بارش کے باعث فصل دیتی ہے اس کو ہم قدرتی اشر کا نام دیتے ہیں اور ایسی فصل جو نیری پانی یا موٹر کا پانی یا پامپ کا پانی اس کے ساتھ اگر ہمیں کوئی فصل دے گی تو اس کو ہم مصنوعی فصل مطلب کہ اس میں سے ہم نے مصنوعی اشر کی کٹوٹی کروانی ہے اور یہ واجب ہے اگر آپ یہ کٹوٹی نہیں کریں گے تو جو بھی فصل آپ کھا رہے ہیں وہ اسلام کی روح سے حرام ہوگی جتنا آپ کا اشر ہے وہ آپ دیں گے اشر کا کیا فائدہ ہوگا زکاة آپ دیں گے زکاة کا کیا فائدہ ہوگا جتنا بھی آپ کا مال ہے جتنے بھی آپ کے پاس پیچھے رقم ہے فصل ہے وہ فصل آپ کی پاک ہو جائے تو آئیے اشر کا کوئسٹن کرتے ہیں اگر میرے پاس ایک رقم ہے چھ لاکھ روپے اس کی مالیت مجھے ملی ہے قدرتی تو جاول کی فصل ہے گندم کی فصل ہے جو بھی ہے اس کی مالیت مجھے چھ لاکھ روپے ملی ہے قدرتی ذرائع سے مجھے یہ ملی ہے تو اب ظاہر ہے اس کا جو عشر ہے وہ قدرتی عشر اس پہ میں استعمال کرنا ہے اس کا عشر دس فیصد ہوگا پہلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے چھ لاکھ یا جتنی بھی ہماری ہم مانٹ ہوگی اس کو دس فیصد کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے ویورز اسی چینل پر میں نے پہلے ایک لیکچر آپ کو بتایا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ فیصد اگر کسی ٹرم کے ساتھ لگا ہوا ہو اس کو سو پر ڈیوائی کریں گے کیونکہ فیصد کی دیفنیشن ہے پر سو میں سے تو یہ میرے پاس ٹرم بانجے گی سکس ٹھو لائک انٹو ٹین ڈیوائی 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 ہنڈرڈ کیونکہ فیصد اگر میں ختم کرنا ہے تو اس کو میں سو پر ڈیوائی بنی ہے وہ آگی ہے جو آنسر آیا ہے ساٹھ ہزار پر سمپل ایک اگزیمپل بتائی تھے اگر آپ نے فصل بیچی ہے یا آپ نے کوئی بھی مطلب کہ فصل لگائی ہے یا اس کی مالیت آپ کے پاس چھے لاکھ روپے آئی ہے آپ نے فصل کا عشر مطلب کہ فصل کے ساب سے نہیں دیا اور روپےوں کے ساب سے آپ نے دینا ہے تو اس کا عشر جو ہے وہ سٹھ ہزار پی جو آپ غریب مسکینوں کو دیں گے یہ تھا بھی بس قدرتی عشر آپ آتے ہیں مسنوع عشر کیسے معلوم کرتے ہیں یا مسنوع عشر کیا ہوتا ہے مسنوع عشر جو ہے وہ قدرتی عشر کا نصف ہوتا ہے ہاف ہوتا ہے اگر میرے پاس ایک ٹرم ہے تین لاکھ پچاس ہزار روپے میں نے مسنوع عشر مسنوع ذرائع سے گندم جو ہے اس کو سیل کیا ہے تو میرے پاس تین لاکھ پچاس ہزار روپے اس کے مالیت آئی ہے اس پر اب میں نے اس کا مسنوع عشر جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے پہلے میں نے بتایا ہے کہ قدرتی عشر جو ہے وہ دس فیصد اس کا ریٹ ہے اور مسنوع عشر کا پانچ فیصد اس طرح وہی میتھڈ وہی سٹیپ پہلے کریں گے تین لاکھ پچاس ہزار کو میں نے پہلے پانچ فیصد کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے پھر یہاں پر فیصد کو میں نے ہتم کرنا ہے جب فیصد کو ہتم کروں گا تو یہاں پر آئے گا تین لاکھ پچاس ہزار زرب پانچ بٹا سو یہ جو دو زیرو دو زیرو سے کٹ دیں گے اور یہاں پر میرے پاس آنسر آجے گا سترہ زار پانچ سو روپے ویوز قدرتی اشرف مسنوع اشرف اور زکاة کے ریلیٹی آج اپنے اس ویڈیو میں دیکھے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کو اس کا لینک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں شکریہ اسلام